بسم اللہ الرحمن السلام علیکم ویڈیو آپ کو میں دکھاتا ہوں پارک کا شباشریف جنگل پارک اس کا نام ہے تو یہ ففلی پہاڑ کی طرف ہے اکارا سے آگیا ہے کچھ زیادہ رستہ نہیں اکارا سے 20-25 کلومیٹر ہی ہے تو ایک پھول انجوائیمنٹ محولہ ادھر تو اچھا پارک ہے بلکل سفائی ستھائی کا خیال ہے اور انجوائیمنٹ کے لیے چیزیں بھی کافی ہیں فیملی کے ساتھ آئیں یار دوستوں کے ساتھ آئیں تو بہت مزا آئے گا آپ کو تو باقی آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں میں آپ دیکھیں پھر یہ میں نے تو شورٹ کٹ رستہ پکڑا ہے یہ وہ پارک کے لیے جو فیملی پہاڑ ہے شورٹ کٹ رستہ اگر پکڑیں گے تو پھر یہ ایسے کچھ رستہ تو آئے گئی اب یہ کچھ رستہ ہے 3-4 کلومیٹر تریمیان میں تو ادھر سے ہم جا رہے ہیں یہ شورٹ کٹ ہے اس لیے یہ رستے میں کچھ آئے گا جی تو یہ ہے شباشری فاسٹ پارک پھرپلی پہار یہ رستہ جاتا ہے یہ ادھر سے رستہ جاتا ہے نین روڈ سے نیچے تو سیدھا پارک میں یہ گراؤنڈ بنا ہوگا ہے یہ بھی پارک کا ایریا ہے ایک 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 ہوگا ہے سامنے پارک کا گیٹ ہے یہ گیٹ پر جاتے ہیں دیکھتے ہیں کیا سوٹ تھی آرہاں یہ تو یہ بائیک پارکنگ ہے بائیک بھی پارک کر سکتے ہیں لیکن آدمی نہیں ہے ادھر تو یہ مین کے انٹری ہے ابھی پارک میں دیکھیں گے جا کیا چیز ہے پوکارا سے ہم لوگ آئے تو دیکھتے ہیں ملے گی نہیں کنٹین تو ملے گی اندر ہے تک کھان پی نو کتھے اور جا کھو منکا منکو ایریا گازہ پردست یہ ترکی گھار ابھی دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے ترکی یہ ہے جی ترکی اس لیے یہ ترکی گھار کے نام سے رکھا ہوا ہے ہی لو ساڑے آلے بھی تھی آنکار پائنر تو یہ بھول لکھا ہوا ہے آپ پڑ کر کہیں بھی جانا چاہیے نا آپ جا سکتے ہیں یہ پارک کی کنٹین ہے اسلام علیکم کیا رہا بھائی یہ کی کنٹین ہے پارک میں یہ ہے یہ ادھر ہے جی واچ ٹاور دیکھتے ہیں ابھی واچ ٹاور دیکھیں جوائی منٹ پلیس ہے آپ اپنی فیملی کے ساتھ دوستوں کے ساتھ آئیں تو ادھر خوب انجوائی کریں گے بہت اچھی ہے ساپ ستھری پارک ہے اور کافی بڑی ہے یہ ہے جی قدیم پہرہ بورج یعنی کا واچ ٹاور پیپلی پار ڈالپور یہ اس کی پوری تحریر لکھی ہوئی ہے وائٹاور اقوام کی دفاعی حکمت عمدی میں اہم کرداردہ کرتے ہیں ہم کا بنیادی مقصد ایک اونچی اور محفوظ جگہ کی تعمیر ہے جہاں سے گارڈ محافظ مضافات کے علاقہ کے مخصوص جنگی حلات سے باقبر اور خفیہ حملہوروں کی حرکات پر نظر رکھ سکیں 1227 میں چنگیز خان کی موت کے بعد جب مونگلوں نے مسلم دنیا پر چڑھائی کی تو انہی مونگلوں کے کئی حملوں کا سامنا کرنا پڑا 1258 میں بغداد میں مونگلوں کی ظلم و بربریت نے مسلم حکمرانوں کو ایک شدید خوف کا پیغام دیا جس کے نتیجے میں انہوں نے کسی بھی بیرونی حملہ آور کے خلاف اپنی سرحدوں کو محفوظ کیا ڈلی میں مملوگ حکمرانوں خاندانیں غلامہ میں خاص طور پر ببلن 1266 تو 1286 میں برونی حملہ آوروں کے حملوں کو روکنے کے لیے وارڈن کی پوسٹ مطارف کروائی اس نے متعدد واجٹ آور بنوانے کے ساتھ ساتھ قلوں اور کونوں کی مرمت کروائی نیز فوج کی تربیت کی تاکہ کسی بھی ممکنا حملے کو روکا جا سکے ڈپالپور میں بھی اس دوران کئی ایک واجٹ آور بنائے گئے واجٹ آور پپلی پہاڑ بھی انہی میں سے ایک ہے جی تو فروسہ تغلق 1388-1350 یہ ان کا دور حکومت ہے انہیں ان روایات کو جاری رکھتے ہوئے مزید واجٹ آور بنانے کا تاکہ ممکنا منگول لشکر کسی سے ہندوستانی حکومت کو بچا جا سکے یہ اس کی پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے آپ ادھر کا وزر کریں گے تو آپ بڑھ سکتے ہیں میں ابھی یہ ہے اس کے اوپر بھی دکھاتا ہوں آپ کو تو یہ ہے یہ بیلنگ اسی زمانے کی بلکل ویسی بنی جیسی اس زمانے میں بنی ہے یہ نیچے سے ایک راحت داری ہے اس طرف سے سیڑھی اوپر جانے کے لیے مٹی کی انٹوچ سیڑھی بنائیں گی ہے پہلے یہ بعد میں اس کی مرمت کی گئی ہے اوپر سے کوئی سیمنٹ کر دیا گیا ہے یہ ہے یہ چھاتیس کی یہ نیچے راحت داری تک جاتا ہے سراغ تو یہ جو واتٹاور ہے اس کے اوپر سے آپ پوری پاکٹ پارک کا بیو کر سکتے ہیں یہ جھیل ہے ادھر کشتی بھی ہے ادھر بھی جائیں گے دیکھتے ہیں یہ جیل ہے کشتی کام دی پا اوٹری پا اوٹری رو سراغ پا لیلی کشتی کام دی پا اوٹری پا اوٹری پا اوٹری پا اوٹری رو جنرریٹر والی ہے اس لیے یہ پول جو ہے نا یہ بہت خطرناک ہے ہاں 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 موسیقی